ٹی ٹوائنٹی وائلڈ کپ کی بات کرتے ہوئے جس کا فائنل میلون کرکٹ گراؤن میں کھیلا جا رہا ہے پاکستان انگلینڈ کو 138 رنس کا ٹارگٹ دیا ہے قومی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 137 رنس بنائے اور آخری اوورز کے دوران پاکستان کی بیٹنگ لڑکھڑا گئی میچ کی ابتداء میں دونوں ٹیم میں دباؤں میں دیکھی گئی انگلینڈ کے بولر بین سٹوکس نے پہلی ہی گین نو بال کروائی جبکہ محمد رزوان غلط رن لینے کی کوشش میں رن آؤٹ ہونے سے بال بال بچے انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر نے ٹاؤس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان نے پاور پلے یعنی 6 اوورز کے اختتام پر ایک وگٹ کے نقصان پر 49 رنس بنا لیے تھے اوپنر محمد رزوان 15 رنس بنا کر سیم کرن کا شکار بنے اور محمد حارس 8 رنس بنا کر آدل رشید کی گیند پر آؤٹ ہوئے کپتان بابر آزم 28 گیندوں پر 32 رنس بنا کر پویلین لوٹے افتغار احمد بھی اہم میچ میں خاص کار کردگی نہ دکھا سکے اور 6 گیندوں پر بغیر کوئی رنس بنا آؤٹ ہوئے شان مسود نے مجموعی سکور آگے بڑھانے میں ٹیم کی مدد کی وہ 28 گیندوں پر 38 رنس بنا کر پویلین لوٹے